ہیلو دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر انڈیا پاکستان ایک ہو جائیں تو کیا ہو سکتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں اگر انڈیا پاکستان ایک ہو جائیں تو کنٹری کے آبادی سب سے زیادہ ہوگی آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے اول نمبر ملک ہوگا اگر انڈیا پاکستان کی آرمی ایک ساتھ ہو جائے تو یہ دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور آرمی ہوگی اور پھر اس سے ہارانا ممکن ہی نہیں نامنکن ہو جائے گا اور دوستو اگر یہ دونوں ملک ایک ہو جائیں تو یہ ملک مسلم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوگا اور دوستو اگر انڈیا پاکستان کے ہیکرز ایک ساتھ ہو جائیں تو اس ملک کی سیکیورٹی کوئی بھی ملک نہیں توڑ سکتا اور اگر انڈیا پاکستان کی کرکے ٹیم ایک ساتھ ہو جائے تو مزہ آ جائے گا مطلب یہ دنیا کی بہت ہی تیز ترین ٹیم ہوگی اور اسے کوئی بھی ٹیم پھر نہیں ہارا سکے گی اور ان دونوں کنٹریز کے ٹیرررز جو ہیں وہ ان دونوں کنٹریز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں یہ بات سو اگر انڈیا پاکستان ایک ہو جائے تو یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گی مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے انڈین آرمی کشمیر کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے کشمیر کے مسلمان ہر وقت یہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے سو دوستو اگر انڈیا پاک ایک ہو گئے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ڈیئر فرینڈز مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے مطلب یہ سب باتیں جو تھی صرف ایک ڈریم میں ہو سکتی ہیں کیونکہ انڈیا پاکستان کبھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ ہندو اور مسلم الگ دھرم ہیں اور یہ دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے جانے سے پہلے میں آپ سبھی دوستوں کو ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے شکریہ دوستو اللہ حافظ